اسلام علیکم ناظرین مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ازارہ جگجیتی کے لیے مختلف دینی سیاسی اور سیرت کمیٹی کی عدداران اور کارکنان نے اسرائیل کے مزالنگ پر خلاف مظہرہ کیا تمام مظہرین نے اپنے اپنی جماعتوں کے پلے کارڈ اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے اس کی مفصل رپورٹ اٹکٹوڈ انڈیوز نے تیار کی ہے تمام علماء اکرام نے سیاسی جماعتوں نے ان کے کارکنان نے فوارہ چوک میں اور دیگر مقامات پر کیا خطاب کیا اور آخر میں خواتین کی ایک ریلی نکالی کی اس میں خواتین کے نمیدگی میڈم غزالہ نے کی انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ نے ناظرین کو سناتے ہیں آج غزا کا چھوٹا وہ بچہ وہ معصول بچہ جو سوشل میڈیا میں بہت وائرل ویڈیو ہوئی وہ چار ماہ کا بچہ جنتی دباؤ کی وجہ سے ان کے ساتھ اظہاری جگتی سے نالا ہے پریشان ہے ذرا تصبر کیجئے یہ مملکت خدا جادے پاکستان جو ستائیس رمضان کو ہمیں ملی تھی جب پیسٹ کی جنگ ہوئی تو پوری قوم کے بچے جوان عورتیں پاکستان کے ساتھ شانہ پر شانہ جودو جہد ہو کر اس ملک کو بچایا اس بطن کو بچایا اور تصبر کیجئے اگر آج وہ یہودی امریکہ کی صورت میں شہنشاہ بغتاد سید شیخ قدر جلانی کے شہر پہ بمباری کر چکے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی آپ ان کی جو مسلمات ہیں اس کا بائکار تو کر سکتے ہیں آپ میں اور ہم میں وہ حمت اور طاقت نہیں کہ ہم تلوار اور پیر اٹھا سکیں لوگ کہتے ہیں کہ عجبار نکلو میں انہیں کہتا ہوں خدا کی قسم اس حکومت وقت سے جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہے ایک بار کہو کہ جہاد کا اعلان کرے گلی کوچوں میں بچے بھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے اقوام مطاحتہ اور تمام امت مسلمہ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ ایک ہو کر اسرائیل کی پربریت اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور ریاست مدینہ کے دعوے دار وزیر آزم عمران خان سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ صرف زبانی جمع خرج کی بجائے عملی طور پر اس کا اظہار کریں تاکہ اقوام عالم کو معلوم ہو سکے کہ مسلمان تنہا نہیں کمیٹی اور دیگر تنظیمیں جو ہے وہ جس طرح بھی جہاد کا اور جو بھی اعلان ہوا اس میں انشاءاللہ شانہ بشانہ ہو کر اپنے جو بھی اقدامات اٹھا سکتے ہیں اس میں ضرور کریں اٹھائیں گے میں سمجھتا ہوں ضرورت اس عمر کی ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک ادنا سے لے کر عالی تک جت جب تک ہمارے اندر سے منافقت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک کم کم یاب نہیں ہو سکتے تو اس لئے ہمارے حکمرانوں کو اپنے اندر سے منافقت ختم کرنی ہوگی ہمارے سعودی عرب دیکھو یا کوئی بھی مالک میں کس کی انام نہیں لہنے جاتا ہم اوپر سے کچھ اور ہیں اندر سے کچھ اور ہیں میرے سمیت ہم نے منافقت کو ختم کرنا ہوگا تاب ان کلاب آئے گا جب تک ہمارے اندر سے منافقت ختم نہیں ہوگی جب تک ہم کفر کے سامنے کاننام بنیان و مرسوس کے عملی تفصیل نہیں بنیں گے اس وقت تک انکلاب نہیں آئے گا ضرورت اس عمر کی ہے کہ سلطان سلاو الدین ایوبی جیسا پھر کوئی مرد مجاہد آئے اور اس دور میں میں رجب طیب اردگان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اس کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ آج جمعیت علماء پاکستان مرکزی سیرت کومیٹی کے پلیٹ فارم سے یہ جو احتجاج کا اعلان کیا گیا انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا پہلے ہمارے علاقائی جلوس بھی آنے تھے مساجد سے بڑا پروگرام یہاں پہ ارینج ہونا تھا لیکن انتظامیہ نے کرونا وبا کی وجہ سے یہ ریکویسٹ کی علماء کرام کو کہ آپ اس پروگرام کو مختصر کریں تو اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کرونا ایسو پیس کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنا پروگرام انتہائی مختصر کریں گے دوسری بات آج کی اس احتجاجی ریلی سے کہ دوران ہم حکومت پاکستان اور آرمی چیف صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ ملکی سطح پر آپ ملکی سطح پر جہاد کا اعلان کریں انشاءاللہ ہم خصوصاً اہل سنت پورے پاکستان سے ہر آوال دستے کا کردار اسی طرح ادا کرے گی کہ جس طرح تاریخ پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ ختم نبوت اٹھا کے دیکھ لیں اہل سنت نے ہر آوال دستے کا کردار ادا کیا یہ سنا ہے کہ مسلم امہ کمزور ہے اسرائیل کے پاس ایک لاکھ ستر ہزار خوج ہے اور مسلم ممالک کے پاس چوالیس لاکھ خوج ہے تو یہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا کہ مسلمان ایسے ایک بھی ہو تو ہزاروں کے سامنے کمزور نہیں ہوتا اتنا اپنا کبلہ بنائے ہوئے کمزوری پر اتنے اترے ہوئے ہو جب تمہاری طرف سے یہ پیغام ملے گا کہ کمزور ہے تو پھر کیا بنے گا کچھ دیر کے لیے محلوں کو چھوڑو ارام کو چھوڑو اور صرف کچھ لو کچھ تو کرو تمہارے مسلمان کے سامنے ویسے ہی کافر کوئی چیز بھی اور پھر پاکستان اور ترکی اور انڈونیشیا یہ کچھ حمد کر رہے ہیں باقی اسلامی ممالک وہ کیا اسلام ہے اقبال نے فرمایا وہ فاقہ کش جو موز سے ڈرتا نہیں درہ روح محمد اس کے بدن سے نکار دو تو وہ تو یہ تماشا دے مسلمان کے سامنے بدر میں تین سو تیرہ تھے ہزاروں کو گرائیا مسلمان کو چاہیے کہ آپس میں ایک ہو اور ایک ہو کر چون ہو سکتا ہے آواز بلاد کرے جس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے حکومت پاکستان سے مطالبے علماء کر چکے ہیں اللہ حکومت کو یہ توفیق اطاع فرمائے کہ وہ اپنی افعاد کے ذریعے فلسطین کے مسلمانوں کی محمد بن قاسم ایک تھا اور ایک عورت کی عباد پر نکلا اس کے ساتھ کون تھا آج محمد بن قاسم کی ضرورت ہے اسلام کو سلطان ٹیپو کی ضرورت ہے اور نور الدین زنگی کی ضرورت ہے پاکستان کو فاروق عاظم کے غلام کی ضرورت ہے امام حسین کے غلام کی ضرورت ہے یہ چینے ہم نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں ہم نہیں تھے یہ چینے تھیں ہم مر جائیں گے یہ چینے ہوگی لیکن یہ جو جذبہ ہے نان ہے تم کو کہ بدلہ ہے زمانے نے تمہیں مرد وہ ہے جو تمانے کو بدل دیتا ہے فلسطین کے اندر وہاں نیاتے مسلمان نماز کے دوران آزان کے دوران ترابی کے دوران عبادت کے دوران ذکر و اذکار کے دوران ان پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں یہ مسلمان تو مسلمان کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور یقیناً مسلمان بالخصوص جو عرباب اختیار ہیں جو لیڈران ہیں مسلمانوں کے ہمارا یہ تڑپنا یہ پھڑکنا یہاں پر یقیناً یہ ایک ایمانی جذبہ ہے لیکن حق یہ بنتا ہے یہ اعلان کریں کہ اے مرد مجاہد اب جاگ ذرا اس وقتے اس راستے کہ اب وقت شہادت آپ پہنچا ہے اسرائیید مرد مجاہد موسیقی 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 فلسطین کے مظلوموں کی آواز بنتے ہوئے یہاں جمع ہوا ہے فلسطین جو مسلمانوں کی سرزمین پر ایک ظالم نے قبضہ کیا ہوا ہے جس کا نام اسرائیل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قبضے میں صرف اسرائیل نہیں پوری دنیا پر ہے جہاں اسرائیل مظلوم فلسطین ہیں اور آج ہم سب یہ بات اس بات کا اظہار ہے اور پوری دنیا میں امریکہ اور اس کے ٹاؤک جو ملوث ہیں میرے مظلوم کو قدر کیا جا رہا ہے میرے پچھوں کے دو دھڑوں میں تکسی کیا جا رہا ہے میرے مظلوم کو میرے پڑوں کے فون کو اتنا پایا گیا ہے کہ فلسطین کی قلیہ صرف ہو چکی ہے پسچدے اخصہ میں نبیوں کی امامت کی ہیں وہ آمارا قبلہ اول ہے اس کے صدق کے لیے اس کی حرمت کے لیے ہم اپنی جانے تک قربان کر دیں گے آپ نے میرے اس آواز پر آواز بلند کرنی ہاتھ بلند کرنے ہیں تو میں میڈیا کے نساتت سے ان جہودی نابی کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ آو آو دیکھ لو تم نے ان مسلمانوں کو جن سرکوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی تم نے ان کو سیاسی جماعتوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی آج اس ٹیٹ پر تمام مسالت کے لوگ موجود ہیں آج صلیب شہزاد صاحب کی قیادت میں امیر تری کے انصاف سے ہے آج یہاں تمام جماعتیں موجود ہیں ہم امارا اگر مقصد ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ نبی صلیب کی ذات اقتص ہے اس کے لیے ہمارا سپائی وجہ شہید سیالوی ہو وجہ شہید سیالوی ہو اس کے قدر کوشش کے لیے بھی تیار ہے آپ تمام بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسرائیل مردابات 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 فلسطینی بین بھائی ہیں ان کے ساتھ ہزارے یک جیتی کے لیے آج حکومتی سطح پر ریلیا نکالی جا رہی ہیں اور اسرائیل جو ایک دہشت گرد ملک ہے اس کے خلاف جو ہے یہ ریلی نکالی جا رہی ہیں آپ سب جو ہے اس کے ساتھ ہزارے یک جیتی کے لیے کٹھے ہوئے ہیں فلسطینیوں پر جو غاصب ریاستے وہ اسرائیلیوں کے مظالم پر جو ہے ہم سب کا دل خون کے آسو رو رہا ہے بہادر فلسطینی عوام پر مظالم کیے جا رہے ہیں مسجد اقصہ کی توہین کی جا رہے ہیں فلسطینی عوام کی نگاہیں امت مسلمہ کی طرف لگی ہوئی ہیں آج اسرائیل مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ دھارا آئے فلسطینی عوام کی نگاہیں امت مسلمہ کی طرف ہیں لیکن اسلامی ممالک کا قدار کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا ہے اسرائیل نے انسانی حقوق کی دجیاں اڑا دی ہیں اقوام متحدہ اور جو ہماری سلامتی کونسل ہے اگر اقوام متحدہ انصاف کی بالا دستی اور دنیا میں پائے دار ام چاہتا ہے تو ظالم اسرائیل کو قانون کی طاقت سے روکے مقبوضہ بیت المقدس سے اسرائیلی قبضہ حتم کرائے پاکستان کے عوام قبلہ اول کے دفاع کے لیے کسی قسم کی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کریں گے ناظرین آپ کو تمام جماعتوں کے قیدین ان کے کارکنان کے مفصل خطاب ہم نے سنائے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اٹرک ٹو ڈی نیوز سے اجازت دیجئے میرے چینل کو سبگرائب کیجئے اللہ حافظ